نمشہ نیوز ورل انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ سومنبال شردہ حتی اکان کے آروپی آفتاپ کا نارکو ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اور ٹیسٹ کے بعد آفتاپ کو امبیٹ کر اسپتال میں افجیریشن میں رکھا گیا ہے آفتاپ کا نارکو ٹیسٹ پورے طریقے سے سفل رہا ہے نارکو ٹیسٹ کے دوران اور ٹیسٹ کے بعد آفتاپ کی طبیعت بلکل ٹھیک رہی ہے آفتاپ کا نارکو ٹیسٹ تقریبت دو گھنٹے تک چلا ہے آفتاپ کو لے کر دلی پولیس نکل گئی ہے اور ابھی آفتاپ کو اسپتال میں رکھا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے شردہ مردر کیس کے آروپی آفتاپ آمین پورا والا کا آج روہینی کے بابا صاحب امبیٹ کر اسپتال میں ہی نارکو ٹیسٹ ہونا تھا اور اس کے لیے دلی کی ساکیت کو اٹھنے پرمیشن دی تھی اور ایف ایسل ٹیم نے نارکو ٹیسٹ کی تیاریاں پہلے ہی پوری کر لی تھی نارکو ٹیسٹ کے دوران ایف ایسل ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود تھے نارکو کا پری ستر مگلوار کو ایف ایسل میں ہوئے پولیگراف ٹیسٹ کے دوران ہو گیا تھا اور پولیگراف ٹیسٹ کی ریپورٹ ایک دو دن میں آ جائے گی حالانکہ آفتاب نے پوچھتاچ میں سوکار کیا ہے کہ اس نے شردہ کا مردر کیا ہے اور اسے اس کا کوئی ملال نہیں ہے تو بتا رہے ہیں آپ کو اس شردہ مردر کیس میں ایک نیا اپڈیٹ سامنے آیا ہے جہاں پر آفتاب کا اب نارکو ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو گھنٹے تک نارکو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اسے پہلے شردہ مردر کیس کے آروپی آفتاب امین پوناوالا کا آج روہینی کے بابا ساہی بمبیٹ کر اسپتال میں نارکو ٹیسٹ ہونا تھا اور اس کے لیے دلی کے ساکیت کوٹ نے پنمیشن دی تھی اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ دلی سے بیرو ہیڈر شید مباشر ہمارے ساتھ جن جو گئے ہیں شید پورا ماملہ کیا ہے وزتار سے بتائیے بلکل سمن دیکھئے جس طریقے سے آفتاب شردہ مردر کیس کو لے کر آفتاب کے ساتھ گہن جانچ چل رہی ہے چاہے وہ ایبیسل ریکوڈ کی بات ہو یا پھر نارکو ٹیسٹ کی بات ہو ابھی کل نارکو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں سودر کا والد میں خبر یہ آ رہی ہے کہ آفتاب نے کبولہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے شردہ کا مرد کیا اس کے کتنے کبولے کیے کہاں کہاں پھیکا کس طریقے سے پولیس خلال ریکوڈ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی اندر خانے خبر یہی ہے کہ نارکو ٹیسٹ میں آفتاب نے کبول کیا ہے کہ اس نے ہی شردہ کا مرد کیا تھا لیکن پیچھے پندرہ دن سے اگر ہم بات کریں کہ لگاتا جس طریقے سے خبروں کا بازار گرم ہے اس کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ ابھی دو دن پہلے ہی جب ایفیسل ریکوڈ کے لیے لکے گئے تھے آفتاب کو تو کچھ لوگوں نے پولیس کے ساتھ مارکیٹ کی تھی اور اس کو مارنے کی کوشش کی تھی اس کا عاملہ گالی کا عاملہ کیا گیا تھا جس کے بعد چھے لوگوں کو عراسط میں لیا گیا تھا جس کو تین لوگوں کو پولیس میں جو ہے عراسط میں لے کر جیل گیت گیا ان کو پورٹ میں پیش کرنے کے بعد ان کو جیڈیشن کسٹیڈی میں بیش دیا گیا حملہ کرنے کے آروف میں لگاتار جس طریقے سے ابھی پولیس گہن جانچ کر رہی ہے ایف ایس ایل ریپورٹ کی بات آ رہی ہے نارکو ٹیسٹ لیس طریقے سے ہوا ان سب بھی میں کہیں نہیں کہیں افتاب پوری طریقے سے دوشی لگ رہا ہے جس کتروں کے حوالے سے خبر ہی آ رہی ہے سمان کہ ابھی نارکو ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے جو ہے وہ باقی ہے لیکن نارکو ٹیسٹ میں افتاب نے اپنا گناہ قبول کیا ہے سید اس میں دو گھنٹے کی پوچتات ہوئی ہے اس میں کیا لگ رہا ہے کیا کیا پریشن اس میں رہے ہوں گے سید جو پوچھا گیا ہوگا ان سے دیکھیں سمان عمومن جب پولیس کی تیوری ہوتی ہے اس میں کئی سارے سوال ہوتے ہیں پولیس سے سب سے تلے ہوتا ہے مردر کی سردیش سے کیا گیا آپ نے کسی کی جان لی تو کیوں لی آپ نے اگر جان لینے کے بعد وہ ویپن کہاں چپایا جو اتیار تھا اس کو کھا چپایا اس کے بعد آپ نے جو باڈی پارٹ سے ان کو کان چپایا ان کو ٹکانے کیسے لگایا تو اس طرح کی کئی سوال ہوتے ہیں جس میں ایک لمبی پہریس ہوتی ہے پولیس کے پاس جب نارکو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کا پہلے پلاننگ کی جاتی ہے کون کون سے سوال جو اہم کڑیاں بل سکتے ہیں اس پورے سب اس کے طور پر ہو سکتا ہے ان سے پورے ٹیسٹ میں تو ان سب سوالوں کو ایک پورا پلنگا پولیس کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی ذات ہوتی ہے اس سے ساتھ ہوتی ہے جی سید بل بل شکریہ آپ کا مہر ساتھ جنڈنے کے لیے اور اہم جانکاری دینے کے لیے نیوز بل انڈیا کی خبر کا اثر ہوا ہے دراصل چوکی انچار سمیت سپاہیوں پر اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بتاتے چلے کہ حسین گنج تھانے کے ہوا لات میں پیٹائی کا ماملہ سامنے آیا جس میں دروں کا سمیت جو تین پولیس کرمیوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کوٹ کے آدیش پر پولیس کرمیوں پر مقدمہ درج ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چھتوا پر چوکی انچارج اور دو سپاہیوں پر کیس درج ہوا ہے لکھنو کے حسین گنج تھانے کے ہی جو ماملہ یہاں پر سامنے آیا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیوز ورلڈ انڈیا کی خبر کا اثر دیکھنے کو ملا ہے اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں لکھنو سے بیرو ہیڈ دانیش وارسی دانیش وپورا ماملہ کیا ہے وستار سے بتائیے دیکھیں سب سے پہلے تمہیں کہنا چاہوں گا کہ نیوز ورلڈ نے خبر دکھائی اس کا اثر ہوا اور کچھ اکباروں کی سرکھیاں بھی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ملہ میں کہہ سکتا ہوں کی نردوش بیکتی جس کے ساتھ ہفتہ چھے بھو رہا تھا اس کو وہاں پر سپاہیوں نے پکڑ لیا اور اسی کو دوشی ٹھے رہتے ہو اس کے چوکی انچارج پرس چھین لے اس کے بعد پہلے راستے میں سپاہیوں نے مارا پیٹا جو پیڑی تھے سنی جس کی کوٹ میں یاچکا گئے پہلا معاملہ یہ تھا کہ کسی بات کو لے کر کے کوئی وادی واد چل رہا تھا اس کے سبجی خریدنے کو لے کر کے پھر اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچتی ہے پولیس اس کی بات نہیں سنتی ہے بلکہ اس کو ہی تھانے لے جاتی ہے چوکی لے جاتی ہے مارکے پیٹتے ہوئے جب وہ چوکی پر پہنچتا ہے تو چوکی پر چوکی انچارج بڑاس نکالتے ہیں اس کی پرس چھین لیتے ہیں اس میں چار سو پچاس روپے دے وہ بھی چھین لیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو اتنا تھڑ بھی دیکھے مارا جاتا ہے کہ اس کی جو پیر ہوتا ہے پیر اس کی پیر کا جو ہڈی ہے وہ فیکچر ہو جاتا ہے جب وہ فیکچر ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر کے جب وہ شکایت تھانے میں کرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ تھانے پولیس میں پہلی بات تو ایف آئی آر ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر آپ نے کسی پولیس کرمی کی ورود ایف آئی آر کا کر دی تو وہ تو بھولی جائیے دوسرا اگر اسی تھانے میں کسی دروگہ سپائی پر ایف آئی آر ہے تو ایف آئی آر تو بھول جائیے آپ پر الٹے ہی چارج لگ جائے گا اسی کو لے کر کے اس نے یاچکہ کی تھی کوٹ میں تو کوٹ نے اس معاملے کو گم بھیرتا سے لیا تھا اور آدیش کیا تھا آٹھ مہینہ پہلے آٹھ مہینہ پہلے جب آدیش کیا گیا تھا کہ جو دوسری پولیس کرمی ہیں ان کے ورود ایف آئی آر درش کی جائے اور اس کی جانچ شروع کی جائے تو سب سے پہلے تو ہم نے دکھایا تھا کہ آٹھ مہینے پہلے کہ آدیش کا پالن نہیں ہوا اس کے بعد پھر وہاں کے جو اسپیٹر تھے وکرم سنگھ وہ اس معاملے کو دبانے کے پریاس کر رہے تھے اور اس میں اب تک مقدمے کا آدیش نہیں کیا تھا یعنی نہ تو دروگہ پر ایف آئی آر درش ہوئی تھی اور نہ ہی سمبندی دوسری پولیس کرمیوں پر ایف آئی آر درش ہوئی تھی اس کے بعد پھر کوٹ نے کار روک اپنایا تب جا کر کے نیوز وٹ جب اس خبر کو چلایا تھا ابھی پچھلے بائیس تاریخ کو سمتھنگ تو اس میں دکھایا تھا کہ کوٹ کے آدیش کا پالن نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس پہ آدیش پہ ایف آئی آر درش کرنے کا آدیش ہے اس کے باوجود بھی سپیٹر وکرم سنگھ نے اینا تو ایف آئی آر درش کی اور نہ ہی وہاں پر پولیس کرمیوں پر کوئی طریقے کی جاج بٹھائی گئی تو کوٹ کا تو اب ماننا تھا ہی ساتھ میں کوٹ کے آدیش کبھی پالن نہیں ہوا تھا جس کو لے کر کہ آج ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیوز ون ہنڈے کی خبر کا ہی اثر ہوا ہے یہ خبر جو ہم نے دکھائی تھی تو اس کو جو والی سٹدگاری ہیں ان کو گمبیرتا سے لیا گیا اور آج یہ مقدمہ درش ہو گیا ہے لیکن مقدمہ درش ہونا ہی نیائن نہیں ہوتا ہے ابھی آپ نے مقدمہ تھانے سے سمندی درش کیا گیا ہے نیائلے کے آدیش کا پہلے تو پالن نہیں ہوا بعد میں خبریں چلیں یہ پھر آپ پالن ہوا تو اب نیائلے کے آدیش کا پالن کرنے میں آٹھ مہنے لگا دئیے تو کیا جانچ کرنے میں وہ کتنا سمائے لگائیں گے اور کیا دوسری پولیس کرمیوں پر کاربائی ہوگی ہوگی تو کیا کاربائی ہوگی کیا ان کے ساتھ اور پولیس کرمیوں پر کروئی ہوگی کیا انسپیکٹر ہسین گنج پر کاربائی ہوگی اور اس کے لیے کر کے آیسی کون سی نظیر پیش کی جائے گی کہ نیائلے نہ جانا پڑے اور اگر نیائلے جا رہے ہیں تو نیائلے کے عادیس کا فالن کرنا پڑے نیائلے کے عادیس کے اب ہیلنا نہ ہو دوسری چیز ایسی نوبت ہی متانے دیجئے کہ کوئی کوٹ جائے یا میڈیا میں اس چیز کی سرکیا بنے کیونکہ صوبے کے مکیا اتر پردیس کے یوگی عادیتنا زیرو ٹارلنز کی بات کر رہے ہیں اماندار ہیں سب کچھ ہے میں مانتا ہوں عادیقاری بھی جو اچھ پدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈی جی پی ڈی ایس چوہان وہ بھی اماندار ہو سکتے ہیں پرمک سچیو گریہ سنجے پرساد بھی اماندار ہے لیکن جو نیچلے اس طرح کے عادیقاری ہیں ان کو یا تو مجھے لگتا ہے نئی نیمہ والی کے تحرم سنسودھن کر کے اس میں کچھ ایسا پرستاؤ لانا پڑے گا کہ یوپی کے پولیس کرمیوں کو پر سچھر کے ساتھ یہ بتانا بتایا جائے کہ کوئی بھی پیوڑیت ریکھتی تو پہلے اس کے جات کی جائے نہ کی شکایت کرتا ہے پیوڑیت پر ہی فائد کی جائے اس سے دور رکھا جائے معمولی سی گھٹنا میں تھا پولیس کرمیوں نے اس کے ساتھ دور کسورت کر لی اور نیائلے کے آدیس کا پالن نہیں کیا اس سے لگ رہا ہے کہ اتر پردیس کی پولیس پر جب نیائلے کا ڈنڈے کا اثر نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ عام آدمی جو تھانے میں شکایت کرتے جاتا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی شکایتوں پر گنبیرتہ سے لیے جا رہا ہوگا یا تو تھانے میں کعبضی طور پر کعبض شکایتیں لے لی جاتی ہیں اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہوگی حالانکہ نیوزورٹ نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور یہ بھی دکھانے کے پریاس کیا تھا کہ کس طریقے کی گھٹنا ہے گھٹنا پر کتنی سمویدن ہینتہ ہے سمویدن ہینتہ کے ساتھ کوٹ کے اب مادنہ کا معاملہ ہے اور معاملے کے ساتھ ساتھ جو اسپیٹر رنگ کے دکھا رہے ہیں وہ بھی کہیں نگے پولیس کرمیوں کو بچانے کا پورا پریاس کر رہے تھے جس پر آج مقدمہ درج ہوا ہے میں دھنیواز نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ نیوزورٹ کو کوئی دھنیواز دے لیکن نیائلے جس کو ضرور دھنیواز دینا چاہیے جو پیوڈن تنی ہے جس کی یاچکہ پر یہ سنوائی ہوئی ہے اور آج آٹھ مہینے بعد دیر سے سہی کام درست ہوا ہے مقدمہ درج ہوا ہے لیکن کاروائی کب ہوگی جی دانش آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہیں آپ سے آگے بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے تو سماجبادی پارٹی کے مکھیا اخلیش یاد آواز رامپور میں رہیں گے اور یہاں وہ جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے جنت سے شہر ویدان سبحہ سیٹ پر سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی آسیم رضا کے ووٹ مانگیں گے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ سینے ابھی نیتری اور پورو سانسد جیہ پردھا بھی رامپور پہنچیں گی اور جیہ پردھا بھاجپا پرتیاشی آکاش سکسینہ کے لیے الگ الگ جن سبحہ کریں گی رامپور میں سپا اور بھاجپا اپنے پرتیاشیوں کا جیت دلانے کے لیے جھٹ گئے ہیں شہر ویدان سبحہ سیٹ پر آزم خان کی سیٹ سجا کے چلتے ہی کھالی ہونے پر اپچناو ہونا ہے اور پانچ دسمبر کو مدان اور آٹھ دسمبر کو مدگڑنا ہوگی اور اس کے لیے بی جے پی اور سپا پرتیاشی کی ٹکر ہے سماجبادی پارٹی کے مکھیا اکھلیش یادو آج رامپور پہنچ کر جن سبحہ کو سمبودھت کریں گے بتا دیں آپ کو کہ وہ ایک بجے کلے کے بیدان میں وہاں پر پہنچنے والے اور اس کے ساتھ ہی جانکاری یہ بھی ہے کہ سپا پرتیاشی آسیم رضا کو جتانے کے لیے اکھلیش اپیل کریں گے اور کلے کے میدان میں لوہیا مند سے ایک جن سبحہ کو اکھلیش یادو اور آزم خان سمبودھت کریں گے اور اسی خبر پر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے دانیش وارسی دانیش اکھلیش یادو جن سبحہ کرنے والے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہتا ہے کہ مین پوری کا چنوہ بھی مہتپور ہے اور رامپور کا چنوہ بھی مہتپور ہے دونوں ہی چنوہ بھاشپا کے لیے بھی بہت زیادہ مہتپور ہیں اور سماجوہ دی پارٹی کے لیے کیونکہ پرتیزندی پارٹی میں سماجوہ دی پارٹی ہی ان کی چکر کی ہے اور دوسرا جایا پردہ اب جایا پردہ کے انٹری ہو گئی ہے جایا پردہ بھی پرچار پرسار کے لیے پہنچ رہی ہیں یعنی جو بھاشپا کے پرتیاشی ہیں سکسے نا ان کے لیے ووٹ مانگیں مانگیں گی وہاں پر پرسار کریں گی اور بھاشپا کے جیتانے کی اپیل کریں گی دوسری طرح اکلیش یادو منٹ پوری پہنچ رہے ہیں جو ڈیمپل کے ساتھ ساتھ رامپور میں بھی اپنی سوا رکھیں گے جس طریقے سے اکلیش یادو نے کل ایک بات کہی تھی کہ ستہ بدلتی ہے تو مجھے لگتا ہے اکلیش یادو اب یہ کتہ ہی نہیں چاہیں گے کہ اتر پردیش میں جو باقی بچا وہ جنہ دھار ہے وہ ان کا گھٹے اور یو پی کے اندر کوئی بھی سیٹ ان کی جو پلس میں وہ مائنس میں جائے اس لئے وہ پوری کوشش کریں گے سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ راستی ادھےچ بھی ہیں پور مقمنطری بھی لے چکے ہیں اور نیتا ویروضی دل بھی ہیں تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ سماجوادی پارٹی کے جو بھی بچے ہوئی سیٹیں ہیں جن پر وہ چناؤ ہو رہا ہے وہ سیٹیں ان کے ہاتھ میں آنی چاہیں اسی سے ان کا نکاہ چناؤں گیتا ہوگا اور اسی سے لوگ سبھا کے چناؤں میں رنڈیتی بنے گی اور اسی سے آنے والے ویدان سبھا چناؤں میں بھی ان کا قدر کیا ہے یہ دیکھنے کو ملے گا حالانکہ جائے پردہ کبھی سماجوادی پارٹی میں ہوا کرتی تھی کبھی بڑی قریبی مانی جاتی تھی ملائم سنگھ کے لیکن ایسا کیا مدبید رہا ملائم سنگھ یاد آزم کھان سے اس کو لے کر کے آپ جائے پردہ بھاچپا میں ہیں چونکہ آپ بھاچپا میں ہیں تو جہاں پر رہتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے جائے پردہ بھاچپا کی طرف سے جا رہی ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ ان کے پرتیاشی کے لئے ووٹ مانگیں گے اب ان میں سفل کون ہوگا اس کے لئے کچھ ہی دن بچے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کس کی میند کس کی جنگ سبھا کس کے بھاچھا اور کس کی لوگ پر تک کیا صدح کرتی ہے بلکل جس طرح سے دانش رامپور میں سپا اور بھاچپا اپنے پرتیاشیوں کو جیت دلانے کے لئے جھٹ گئی ہے تو اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا جنتا میں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا جائے پردہ بھی جانی مانی ابھی نتری ہیں اور ایسا نہیں ان کے بھی فالوورز ہوتے ہیں کچھ ان کے بھی فانس ہوتے ہیں لیکن راجنیتی میں اس کے میں کہہ سکتا کہ راجنیتی بھی اس سے فرق تو پڑتا ہی ہے جائے پردہ جس طریقے سے پہنچیں گی وہ موٹ مانگیں گی بھاچپا پرتیاشوں سے تو کچھ بہت تو ان کا فائدہ ہوگا پلس میں ہوگا بھاچپا پوری کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے مقمنتری جو گیا آدیتان خود جن سبا میں پہنچے تھے خود انہوں نے لیڈ کرنے کوشش دیکھیں سماج بہتی پارٹی کے کوئی ساکھ بچانی ہے عزت بچانی ہے اور ساتھ میں ان کو آنے والے جنہ دار کو بچانا ہے بھارت جنتہ پارٹی کو جنہ دار کو گھٹانے سے بچانا ہے اپنے واقار اور کونے سے بچانا ہے اور آنے والے لوگ سبا ویدان سبا چناؤں میں بڑھتے جنہ دار کو گھٹنے سے بچانا ہے دونوں طرف ہی وہی داؤں پر لگی ہے اگر یہ سیٹ جو ہے سماج بہتی پارٹی کھاتے میں گئی تو باشپا کا جنہ دار گھٹے گا ویدان سبا چناؤں مشکل ہو جائے گا اور نکاح چناؤں میں تھوڑی بہت مشکلیں آئیں گی لیکن اگر سماج بہتی پارٹی کی سیٹ ہار گئی تو مجھے لگتا ہے کیونکہ پریوار کا معاملہ ہے پریوار کے ناتے ناتے پریوار کے ایک سہدست ہے اگر یہ مکروں میں سیٹ ہار جائیں گے تب تو پھر وہ جو انجدلوں کے جو سیٹ ہوں گی ان کے جن پر دوگے ان کو بچانا ان کے لئے کافی مشکل ہو گا دانش میدان میں آزم خان بھی ہوتا رہے ہیں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں آزم خان جائے کے دیسے کی بتایا جاتا ہے کہ آزم خان صاحب تو کافی اترین جھیل چکے ہیں جیسے پیوڑی بھی رہے ہیں سرکار تھے اور آزم خان کہیں نہیں کہے اپنے درد کو اپنے ہی اتیار بنائیں گے اور مسلم بوٹوں کو کھیچنے کا پورا پریاز کریں گے رامپور کی بات کے جائے تو آزم خان کا وہاں پر کافی دب دب آیا ہے ایسا نہیں کہ وہاں پر ان کے خود جیتے ہیں اور اسی سے ان کے بیٹے عبداللہ بھی وداعہ کی جیتے ہیں ان کی پتنی بھی کہیں نہ کہیں پولٹکس میں رہی ہیں لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آزم خان صاحب کو اپنا جو درد ہے جو ان کے ساتھ ستم ہوا جو ظلم ہوا ہے یہ آزم خان کے مطابق وہ اپنے بتانے کا پریاز کریں گے جو بھاجپا ہے وہ اپنے سرکار کی بخان کو بتانے کا پریاز کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کاروائی کی ہے اور آزم خان مسلم ووٹ جو ہے وہ آزم خان سے اس طرف کی رامپور کی جنتہ ہے وہ آزم خان کو اپنے لیڈر بانتی ہے حالانکہ بھلے ان کے پر پنچان ہے موقع میں رامپور کی جنتہ ہی نہیں کرایا ہو لیکن کچھ حد تک وہاں پر لیڈرشیپ انہی کی ماننے جائے سکتی ہے اگر بات مسلموں کے مداتوں کی جائے تو پاسماندہ ووٹ ٹائے کرے گا کہ کس کو دینے کی پاسماندہ جہاں تک سماجری پارٹی سے ناراض چل رہا ہے جی دانشا آپ لگاتا ہمارے سب بنے رہی ہے آگے بھی آپ سب ڈیٹ لیں گے تو یوپی کے لکھنوں میں لوگ بھون میں کینٹین کا ادھخاتن کیا گیا ہے اور اس دوران ادھخاتن میں سخت جو سچیب ہیں ڈی ایس مشرا بھی موجود رہے ہیں لوگ بھون کینٹین میں کھانے پینے کا بھی لوگوں نے جم کر لوگ تو اٹھایا ہے لوگ بھون میں کینٹین کا ادھخاتن کیا گیا ہے اور جہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ موجود رہے ہیں اور مکھے سچیب ڈی ایس مشرا بھی یہاں پر موجود رہے ہیں اور اسی گھبر پر لگاتا ہے ہمارے سب ڈانیش بھارشی بنے رہے ہیں دانیش لکھنوں میں لوگ بھون میں کینٹین کا ادھخاتن کیا گیا ہے کیا کچھ خاص ہے اس کینٹین میں دیکھیں لوگ بھون کا جب نرمار ہوا تھا سپا سرکار میں تب ہی سے تکے لگا جا رہے تھے کہ اب اتر پردیس کے جو وی وی آئی پیز ہیں ورش آدھکاری ہیں وہ ایک وی آئی پی مکھیلے میں بیٹھیں گے وی آئی پی کیبن میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایک کینٹین کی سویدہ نہیں تھی حالانکہ یہاں پر میڈیا سینٹر بھی بنایا گیا تھا لیکن اب آج ڈی ایس جو مشرا ہے یعنی کی مکھ سچی ہوئی انہوں نے اس کینٹین کا ادھخاتن کیا بھون میں دیکھیں کوئی بھی بیٹھیں کہیں جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پاس جب تک پاس نہیں ہوگا تب تک کسی کی انٹری وہاں پہ نہیں ہو سکتی تو جاہر سی بات ہے وہاں پر اگر کسی کو کھانے پینے کی کوئی اگر ہمسیہ آرہی ہے کسی کو کچھ کھانے پینے کی ناشتہ کرنا ہے تو وہاں پر اس کینٹین کو کھا سکیں گے ان کو باہر نہیں نکلنا پڑے گا جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں اس کا وہ لوگ اٹھا سکیں گے اور کھانے کے باہر نہیں بلکہ اندر سے ہی ان کو سارے کھانے پینے کی چیزیں پر صدہ ملے گی جس کا ادھگاٹن یوپی کے مک کے ساتھ یہ سمسلہ نہیں کیا ہے جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ادھگاٹن جو کیا گیا ہے اس میں لوگوں کو کتنا لاپ مل سکتا ہے دانش کیونکہ دیکھا جائے تو آس پاس کینٹین نہیں ہوگی تب ہی لوگوں کو سمسلہ کا ساملہ کرنا پڑ رہا ہوگا بلکل دیکھیں اگر کسی کو کسی کو کسی عدکاری سے ملنا بھی ہے تو وہاں آدمی اس لوگ بھون کے گیٹ تک نہیں پہوچ سکتا جب تک لوگ بھون سے کسی کا کال یا فون نہیں آ جائے گا دوسری چیز یہ اس کے جانے کے لیے ایک محصے کی دینک پاس بھی بنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو کینٹین کی سمسلہ تھی وہاں پر کھانے پینے کی یا ناشتے کی وہ وہاں پر نہیں تھی وہ باہر نکلنا پھر باہر نکلنے کے بعد اندر جانا دونوں میں بڑی محصے کی انگوائری ہوتی تھی اس کو لے کر کے وہاں پر مک کے سچیو نے خود لوگ بھون کے اندری کینٹین کا محصے کینٹین کا پرستہ پاس ہو گیا اور کینٹین کا جو گاٹن بھی ہو گیا تو اس سے لوگ بھون کے جو کرمچاری ہیں وہاں پر ان کو تو رہا ہے اس بات کی ملگی کہ کم سے کم کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ان کو کسی سے مانگوانی نہیں ہے یا ان کو باہر نہیں جانا ہے یا ایسا بھی نہیں ہے کہ باہر والا اندر نہیں آسکتا کم سے کم یہ تو سکتا ہے کہ اندری ان کے سارے کھانے پینے کی سویدہیں مل جائیں گے جو ایک اچھی پہل ہے لوگ بھون کے اندر ساری چیزیں ہیں تو پھر کینٹین بھی ہو جائے گے تو ایک اچھی بڑویل ہے بلکل دانش اگر ہم آس پاس کے ایریا کے بارے میں بات کریں تو آس پاس کا کیا ایریا ہے جسے لوگوں کے سمسیاں بڑھ رہی تھی لوگ اس تار سے بتائیے سوارے میں دیکھیں آس پاس کی سمسیاں کیا مطلب میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو عدیکاری ہیں دیکھیں لوگ بھون میں جائے تر پرمک سچو گرہی بیٹھتے ہیں وہاں پر دوسری چیز وہاں پر سارے بیواغوں کے سچو اور آئی ایس بھی وہاں پر بیٹھتے ہیں دوسری چیز وہاں پر میں چاہتا ہوں کہ پولیس بیواغ کے بھی بیائی پیز وہاں بیٹھتے ہیں اور دوسری چیز مکمانتری کے سلاکار وہاں بیٹھتے ہیں لوگ بھون کے اندر انٹری کرنا میں سکتا ہوں کہ ایک منی قلعہ ہے اگر کسی کا نمبر ہے وہ لوگ بھون کا ہے لوگ بھون باپو بھون حالانکہ لوگ بھون میں کینٹین کی شروعات ہو گئی ہے یہاں کینٹین کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ جیسے کچھ لوگوں کے انٹری ہوتی ہے تو وہاں پر کسی کو پانی پیاس لگی ہے تو وہ باہر نہیں جا سکتے باہر جائیں گے تو پھر ان کے اندر انٹری نہیں ہے پاس وہاں سے لے لیے جاتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی عام آدمی کسی ترکیب سے کسی پرکار سے کسی معاملوں کو لے کر کے کسی کے لوگ بھون میں اگر انٹری ہوتی بھی ہے یا کوئی ویائی پی انڈر جاتا ہے تو کم سے کم ان کی کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر کے کوئی زیادہ دکتیں نہیں اٹھانی پڑے گی اور کانٹین کے اندر سے ہی سامانے جائے گا دوسری چیز لوگ بھون کی جو کانٹین کا جو ڈگاٹن ہوا ہے اس میں کہیں نہیں کہ جو سویدھائیں ہیں کھانے پینے کی وہ باہر سے صحیح ہوں گی صاحب ہوں گی سوچھ ہوں گی چونکہ لوگ بھون کا معاملہ ہے تو لوگ بھون کے اندر کانٹین بھی اس کی ویائی پی ہوگی اور کھانا پینے بھی ویائی پی ہوگا کسی کی ویدھان سبہ میں ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ بھون کے اندر جو کھانا ہے وہ بھی سستہ کیا جائے جیسے کی ویدھان سبہ اور لوگ سبہ میں ہوتا ہے کہ سانسدوں کی سویدھاؤں ویدھائتوں کے لیے کھانا وہاں پر سستہ رہتا ہے اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مینو ریٹ کیا ہے کیا یہ سستہ ویدھان سبہ کی طرح پر ہی اسی طرح پر سستے ریٹ میں رہے گا یا باہر کی طرح یہ بھی کاؤسٹلی رہے گا بلکل دانش ساف سفائی کے کتنی ووث تھا رہے گی کیونکہ ساف سفائی بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کھان پان میں دیکھیں لوگ بھون کے اندر تو ویسے بھی ساف سفائی ہے کیونکہ ایک میں کہہ سکتاک شیش محل سمجھے لوگ بھون کو اتر پردیس کے اور یو پی کے جہاں پر یو پی کے آئی ایس بیٹھیں گے جہاں پر یو پی کے پرمک سچو گری جیسے وڈی ستھیکاری بیٹھیں گے وہاں پر تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ جب ان کا دورائی ہوتا ہے جن پدوں میں تو وہاں پر دلیاں سالکے ساف ہو جاتی ہیں چونے کے چھلکا ہو جاتا ہے یہ تو لوگ بھون ہے یہاں پر تو مکہ سچو خود اس کا ادھگاٹن کر رہے ہیں سفائی تو بھولی گندگی تو یہاں بھولی جائے نوسری چیز یہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہ بھی پروڈیکٹ نمبر کا ہوگا یہاں پر جو کھانے والے لوگیں وہ آئی ایس ہوں گے ویسے سچو ہوں گے سچو ہوں گے اس لئے کوئی ترکیب کی لاپروہی پوتا ہی نہیں ہوگی ڈی ایس مشرہ نے چیخو کی خود مکہ سچو نے اس کا ادھگاٹن کیا ہے تو اس سے اندازہ لگایا سکتا ہے لوگ بھون کی کانٹین میں سفائی پرثم بیوستہ پر ہوگی کھانے پینے کی کوالٹی بیٹر ہوگی اب ریٹ کا ہیتے کرنا ہے کہ ویدھان بھون سنگست کی طرح پر یہ سکتا ہوتا ہے یا ویری ویری خوشلی ہوتا ہے جی دانش جیسے وہاں پر ادھگھاٹن کیا گیا تو وہاں پر کتنے لوگ موجود رہے ہیں اور کتنے لوگوں نے وہاں پر کھانے کا لکت بھی اٹھایا ہے دیکھیں وہاں پر تو جیسے کہ مکتک طور پر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مکہ سچو یوپی کے موجود رہے ہیں مکہ سچو وہاں پر پہنچے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو ان کو کنٹین کے ویستہ ہی دکھانے میں لگ گیا تھا اور ان کے ساتھ میں بہت سارے سچو تھے ویسے سچو بھی تھے اور کچھ لوگ بھون کے بھی دیکھاری تھے تو یہ کہ مکہ سچو جائے تھا ویسے تو لوگ بھون میں مکہ سچو بہت ہی کم ہی آتے ہیں کیونکہ ان کا خود کا اقاواز ہے وہ خود ہی اپنے کم میں ویستہ رہتے ہیں لیکن آج ایسے کہ انہوں نے اپنا قیمتی سمائے نکال کر کچھ چھڑوں کے لئے وہاں پر پہنچے اور اس کینٹین کا جائے جائے لیا خود گاٹن کیا تو اس سے پتہ چلا ہے کہ مکہ سچو جب وہاں پہنچے تو مکہ سچو نے دیکھا ہوگا کہ کنٹین کی اس طریقے سے ہے خود گاٹن کیا انہوں نے دیکھا کہ تفائی ویستہ کیا ہے اب کھانے پینے کی وہ دیکھیں گے کھانے پینے کی کیا بیوستہ ہیں کھانے پینے کے ساتھ سارے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی جو ریٹ ہے اس کو کیا ویستہ دیا ویدان سبا کی طرح پر سستہ کیے جائے کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ہیں اس طرح آئیے صدیقاری ہیں کوئی بھی نشلے ستر کا عدیقاری نہیں ہے اور لوگ بھون میں ہی ساری ریکوٹے تاہی ہوتی ہیں سب سے زیادہ کام بھی اسی میں ہے میں دیکھیں پرمک سچو گرے صبح بھی بیٹھتے ہیں اور چار بجے کے بعد بھی بیٹھتے ہیں تو میں کہہ ستنا ہوں کہ وہاں پر جو کام ہے وہ کام ویستہ کر رہا ہے وہاں پر پہوچے ہیں انہوں نے اس چیز کا ادھگاٹن بھی کیا موکے پر جائزہ بھی لیا اجے جائزہ میں کیا کھامیاں نکلیں گی کتنی خودیاں ہوں گی یہ تو کل ہی پتا چلے گا دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو چیز ہے یا اس میں نان ویسکل بیستہ رہے گی یا کیونکہ کھانے کی بیستہ رہے گا یا کیونکہ کھانے کی بیستہ رہے گی کہ وہاں سے جو وی آئی پیز لوگوں ان کے لئے کیا ریٹ ہوتا ہے اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو ان کے لئے کیا ریٹ ہوتا ہے جی دانش بہت بہت شکریہ آپ کا مارسل جننے کے لئے اور اہم جانکاری دینے کے لئے تو یوپی کے لکھنو میں لوگ بھون میں کینٹین کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے اور اس دوران ہی ادھگھاٹن میں مکھے سچیب دی ایس مشرا بھی موجود رہے ہیں اور لوگ بھون کینٹین میں کھانے پینے کا بھی لوگوں نے لپت اٹھایا ہے تو آپ کو جانکاری دے رہے تھے لوگ بھون میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جانکاری سامنے آئی ہے کینٹین کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے اور اس دوران ادھگھاٹن میں مکھے سچیب اور دی ایس مشرا بھی موجود رہے ہیں فلال اس بولٹر میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا